بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی آج کا بلوگ آپ کو ایسے ملے گا کہ سارا بس سڑکوں پر آؤٹسائیڈ آف دہ ہاؤس اور آج سے تو میں نے ملائی ابھی یہ میں پیجز توڑ رہی ہیں پیجز توڑ نہیں رہی ہوں پیجز پھاڑ رہی ہیں اصل میں میرے بچے جو ابھی کٹ کٹ کر رہے ہیں ہاں جی اصل میں میرے بچے جو پشتوں بولتے ہیں نا تو اس میں ایسے ہی توڑنا کہتے ہیں پشتوں میں پیج توڑنا تو اس کو سیم ٹو سیم اردو میں کوپی کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفرنس تو ہے تو یہ ابھی لرننگ فیز میں ہے ابھی میں ایک کچھ بنا رہی ہوں یہ کچھ بنا رہی ہے اچھا جی تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم باہر گئے تھے صدر گئے تھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ ہم نے بنایا تھے چپلی کباب اور ساتھ میں رائس مٹر والے رائس تو بس بہت ہی آسان ریسیپی ہے کیمے میں پیاس ٹرماتر ڈال دیں اور مکعی کا آٹا اور کٹا ہوا دھنیا اور بلیک پپر میں ڈالتی ہوں اور نمک اور کچھ بھی نہیں ڈالتی یہ جتنا آپ سمپل رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا اس میں آپ ایگز بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن ایگ فرائی کر کے اور اس کو پھر پیسز میں چنکس کر کے تو بس اس کو جو ہے تو ہلکی آنچ پہ تلنا ہے یہ جو ہے تو ساتھ میں رائس میں نے بنایا تھے اچھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی سمر کی شاپنگ تو یہ بیچ شری سے میں نے ایک سوٹ لیا تھا یہ تری پیس ہے شاکنگ پنگ کلر ہے میں ذرا سا ڈارک کلر اس لیے لے لیا کہ گھر میں پھر یوز ہوتا ہے تو داغ وغیرہ لگتے ہیں اور یہ ذرا ہلکا سا کلر ہے یہ جے ڈاٹ سے لیا ہے یہ پیچ کلر ہے یہ بھی تری پیس ہے لون ہے انشاءاللہ اس کو میں پھر شرنگ کروں گی سٹیچ کرنے کو دوں گی تو بس سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کرنوں آپ سے رائے لے لوں کہ کیسے ہیں یہ سوٹ اور یہ میں نے سیفائر سے تری پیس لیا ہے اور یہ جو ہے تو بلو کلر کا ہے لیکن شلوار اس کی بلیک کلر کی ہے اور اس کا بھی کافی اچھا پرنٹ ہے تو یہ گلہمت سے لیا ہے یہ پرپل کلر کا ہے اور میں یوشولی پرنٹس وغیرہ کی بنا پر اس بیس میں نہیں لیتی کپڑے میں بس کلر دیکھ کے ہی جوس کر لیتی ہوں کیونکہ سمر میں یہ ہے کہ بار بار کپڑے دھونا اور برطن دھونا وغیرہ سب کچھ اچھا جی یہ ڈائریکٹ ہم چلے گئے صدر اور یہ میں نے ٹیلر کی شاپ پہ بس ویڈیو بنائی تھی تھوڑی سی ذرا سی بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئی تھی امی بھی ہمارے ساتھ گئی تھی تو بس میں نے ذرا سی ویڈیو بنا لی کیونکہ اتنا رش اور پھر بچوں کو ساتھ لے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے شاپنگ کر کے پھر ہم جو ہے تو کھانے چلے گئے بچوں کے لیے میں نے چپس وغیرہ اور یہ کالڈرینگس اور یہ چیزیں منگوالی ان لوگوں نے بس سوڑے سے چپس ہی کھائے تھے کیونکہ بریانی میں مرچے تھی اس کو مرچے نہیں کہتے کیا کہتے ہیں مرچہ کے اس کو بشتوں میں مرچہ کے بولتے ہیں بشتوں میں اس کو مرچہ کے بولتے ہیں تو بس شاپنگ ہماری بہت ہی مختصر سی تھی لیکن اس نے ہمیں صحیح سے تھکا دیا کیونکہ ذریاب خان جو تھا وہ میری گودی میں تھا اس کو میں نے گود میں اٹھایا تھا پورے صدر اس کو میں لے لے کے پھرتی رہی اور مشال تو بہت بریو کرل ہے وہ تو بہت اپنا خیال رکھتی ہے اور بھائی کا بھی خیال رکھتی ہے بہت ہی اچھی بچی ہے تو جی بس چھوٹی سی ہی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو آج کی جو کیسی لگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں میل لائک کریں کلک کریں سکھ سکھ کے لیے اللہ فیز آچھا جی اپنا بہت خیال رکھیں پیر ملیں گے اللہ حافظ با بای